بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کرنا چاہوں گا آج انڈیا میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس پہ اور 2024 اپریل میں میں الیکشنز وہاں پہ شروع ہو جائیں گے انڈیا میں اور ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اور اس میں تقریباً ایک دو ماہ لگ جاتے ہیں الیکشن کمپلیٹ ہونے میں لیکن میں کہنا ہی یہ چاہوں گا کہ انڈیا کی یہ ہسٹری رہی ہے اور probably 1972 onwards یہ ہسٹری رہی ہے کہ انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف اور کیونکہ وہاں پہ جو بھی حکومت آنی ہوتی ہے یا آتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو بھی حکومت الیکشنز میں سمجھتی ہے کہ اس کو زیادہ ووٹ ملے گا انڈیا میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جناب پاکستان کی بیشنگ کریں اور ایک جھنڈا گاڑنے کی کوشش کریں کہ جناب وہ بہت طاقتور ہیں اور وہ جناب ان کے خلاف بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان ان کے خلاف بڑا ظلم کرے وہ اس قسم کی جناب امپریشن دینا چاہتے ہیں اور پھر اس آپریشن جو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے جو کرتے آئے ہیں انڈینز میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ 1972 سے ان کی عادت رہی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انڈونچرزم شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بار بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن پھر بھی ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف پاکستان is well aware of this thing پاکستان is well aware کہ وہ کیا ایڈونچرزم کرنے جا رہے ہیں یا کیا ایڈونچرزم کر سکتے ہیں before the elections so ایک بات تو بڑی clarity کے ساتھ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ history رہی ہے انڈیا کی 1972 onwards کہ وہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور especially اس وقت کرتا ہے جب الیکشنز قریب ہو اور جیسے کہ میں نے ساری اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی اور اس بار بھی اس کی خواہش انڈیا کی ضرور ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف کرے الیکشن سے پہلے جو چیز میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مت سمجھے گا کہ ہماری forces جو ہیں they are not aware of this thing یا ہم لوگ we are not aware of this thing we know کہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی ایڈونچرزم انڈیا پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے اپنے الیکشن سے پہلے جو کہ اگلے سال اپریل میں ہونے جا رہے ہیں دوسری چیز میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتہ برا لگتا ہے کہ ایک چیف ہو ایک ملک کا چیف آف آرمی سٹاف ہو ایک ملک کا اور وہ مختلف ممالک میں جائے اور جا کے وہاں پہ ہمارے لیے یعنی کہ ملک کے لیے ملک کے سروائیول کے لیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی فائننشل اسسسٹنس اس کو مانگنی پڑے اچھا نہیں لگتا so I personally think کہ ہونا یہ چاہیے کہ when it comes to economy تو economy کا جو سبجیکٹ ہے کیونکہ دیکھیں economy is related or interlinked with the armed forces and the security of this country so basically my suggestion would be my humble suggestion would be کہ جو economy related جو سبجیکٹس ہیں economy related جو issues ہیں economy related جو سارے مسئلے مسائل ہیں کہ جس سے economy ہم generate کر سکے one secondly جو international یہاں پہ investment آنی ہیں دو اور economy سے جڑے ہوئی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اگر directly اگر پنڈی خود handle کر لے تو وہ بہت بہتر ہوگا اس کے reasons میں دے سکتا ہوں بحث ہے میں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں میں بھی اس پہ بحث کر سکتا ہوں and I can come up with like solid evidences the point is which I am trying to make over here is کہ دیکھیں جو یہاں پہ I am not talking about each and every politician please try to understand what I am saying is کہ کچھ politicians ایسے ضرور ہوتے ہیں جو compromises کر جاتے ہیں when it comes to like economy of this country so وہ اس میں majority ایسے نہیں ہیں majority politicians ایسے نہیں ہیں majority of the politicians are very sensible اور بڑے پڑے لکھے ہیں اور میں کسی کو certificate نہیں دے رہا یہاں پہ لیکن جو میرا جو interaction ہے وہ یہ ہے کہ majority politicians are very good and they are very sensible and ان کو ملک کا درد بھی ہے but a few of them do make compromises ٹھیک ہے جی so وہ compromises جو کرتے ہیں کچھ politicians وہ ہمیں جو ہے بہت پیچھے دھکیل کے لے جاتا ہے so my suggestion would be کہ یہ جو economy related چیزیں ہیں وہ انگر پنڈی خود handle کر لے اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے past میں بھی کہ جو بھی investor آتا ہے یا جو بھی باہر سے کوئی head of state آتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنا sop follow کرتا ہے وہ president سے ملتا ہے prime minister سے بھی ملتا ہے but when it comes to like serious talk وہ پنڈی ضرور جانا چاہے گا وہاں پہ اور پنڈی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ چیزیں جو ہے سوٹ آٹ کرنا چاہے گا کیونکہ اس کا trust لیول آہ وہاں پہ trust جو ہے اس کو ملتا ہے اس کو comfort ملتا ہے آہ کہ جناب اگر پنڈی میں جا کے اگر کسی چیز پہ اس کو نارڈ مل جائے گی تو وہ that will go on اور وہ اپنی commitment پنڈی والے جو ہیں وہ پوری کریں گے so اگر اسی طرح اگر چیزوں کو آگے چلا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا دیکھیں سی آئی ایف سی کا ٹوینٹی تھرٹی فائف تک کا جو پلان ہے آہ that is آؤٹ کلاس سو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں مزید یہاں پہ میں اس پہ روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گا کہ ابھی بھی اس کو کر دیا گیا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ہمیں اس کی ویوز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ انویسمنٹ کے لیے تیار کھڑے ہوئے جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ ہونے جاری ہے اس میں یو ای بھی ہے سعودی عربی بھی ہے اور سعودی عربی کے علاوہ یہاں پہ جو کہ بلکل پائپ لائن میں اپنے پروجیکٹ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کسی وقت بھی یہاں پہ انویسمنٹ شروع کر سکتے ہیں ان کا ہم وقت کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے یہ میں بتاؤں گا ضرور آپ کو کہ جو انویسٹر ہیں انہوں نے اپنا وقت کیا ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے ہم نے انہیں فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور جو ہم نے ٹاسک فورسز بنائی ہوئی ہیں ان کے ثروح ہم نے یہاں پہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور تاکہ ان کا یہاں پہ وقت ضائع نہ ہو ان کی انرزی ضائع نہ ہو اور جیسے ہی تیار ہوں انویسمنٹ کے لیے تو انویجیٹ انویسمنٹ کے لیے یہاں پہ ان کی انویسمنٹ شروع ہو جائے وہ پیسہ رول ہونا شروع ہو جائے اس گوڈ فر اس گوڈ فر انویسٹرز ہم نے ان کی زندگی آسان کی ہے جہاں پہ ان کو چھے سمہ انویسٹرز کو لگ جاتے تھے ریڈ ٹیپ بروکرسی ان سو منی ایدر تنگز جہاں پہ ان کو پریشانی ہوتی تھی وہ ان کو پریشانی نہیں ہوں گی اور ان کے مسائل جو ہے امیجیٹلی حل ہو جائیں جو ایسٹس ہیں ہمارے پاس وہ اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ گورنمنٹ ایکش چکر کو وہ بہت نقصان پہنچا چکے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس میں سٹیل مل ایک آپ کے سامنے ہے پاکستان سٹیل مل میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہوتا آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ کس طریقے سے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچتا آیا ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھیں اس کی پرائیوٹائزیشن بہت ضروری ہے اسی طرح پی آئیے دیکھ لیں ریلویز دیکھ لیں یہ وہ ادارے ہیں جو سفید ہاتھی ہیں اور یہاں پہ جہاں سے جو گورنمنٹ ایک چیکر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی لیکیج ہوتی ہے اور اس میں اگر اچھی پرائیس پہ اگر کوئی چیزیں پرائیوٹائز ہو جاتی ہے ان کی ہر چیز کو دیکھ کے اس لیے ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے اس لیے سی آئی ای ایف سی پہ میں بار بار زور اس لیے دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے پنڈی والوں نے مل کر اس میں چیف آرمی سٹاف میں ان کی بات ضرور کروں گا کہ آسم مونیر نے پچھلے ایک سال سے جس طریقے سے برین سٹارمنگ کا سیشن انہوں نے ٹیمز بنائی تھی اور ہر ہفتے ان ٹیموں کی ملاقاتیں ہوتی تھی جو ہمارے بزنس ٹائکون پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کی بھی اور وہ اس کے ویسے جو جو چیزیں پھر باہر نکلیں جو چیزیں یہاں پہ اپلائے ہو سکتی ہیں جس چیزیں کو implement کیا جا سکتا ہے تو ان کو شیپ اپ کر ایسا ایف سی بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاسک فورس بنائی گی تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائیں ہاں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت بھی ہے اس وقت ایم بی ایس کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے تیس تاریخ کو آگست کی تیس تاریخ تھی اس وقت میں نے کہا تھا اپنے ہی ایک انیلسز کا شو ہے ہمارا اس میں میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جناب there is a possibility ہو سکتا ہے کہ سعودی crown prince پاکستان آجائیں اور ابھی بھی جی ٹوینٹی جو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان رک سکتے ہیں there is a bright chance of this thing اور if he makes stop over here in پاکستان تو that is investment related اور وہ investment related یہاں پہ ان کا stop over ہوگا اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق بزنس ٹائکون جو ہیں یا بزنس ٹائکون جو ہے وہ ایک breakthrough کروا سکتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان میں رکھیں اور ایک بہت اچھا project جو ہے اس میں investment ہو سکتی ہے سمیلرلی بزنس ٹائکون جو ہیں وہ سعودی عربی میں بھی ان کو breakthrough مل سکتا ہے سو لیٹس سی آ بیر کپنگرز سکتا ایم بی اس یہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ ویسے تو بات کی جاری ہے ٹوئنٹی فائی بلین ڈالرز کی کہ وہ انویسٹ ہو سکتے ہیں چاہے سوڈی ایو ہو بٹ میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ جو نمبر ہے ٹوئنٹی فائی بلین ڈالرز سے کئی زیادہ ہو سکتا ہے کئی اوپر جا سکتا ہے بہت اوپر جا سکتا ہے اس سے کیا ہوتی ہے انویسٹ کیا نہیں ہوتی ہے لیکن نمبر سویڈی فائی بلین سے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو میرے اندازے کے مطابق اس سے بھی اوپر انویسمنٹ ہو سکتی ہے جہاں پہ اچھی بات ہے ان کی تعریف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی تعریف کریں اور اگر آپ کرنا چاہتے پنڈی والوں کو تو ضرور کریں لیکن پکے پیروں پہ کریں تاکہ ان کی کوئی اصلاح ہو سکے جس کرنے میں بڑائی نہیں ہے کوئی فیشن کے طور پہ اگر پنڈی کو کرنے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرے خیال میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا کام سارا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا